ناظرین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی پر بننے والی ویڈیو سریز کا یہ دوسرا اور آخری پارٹ ہے پہلے پارٹ میں ہم نے کیا سنا وہ میں آپ کو مقتصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اور علی کی ملاقات ان سے ہوگی جب حضرت عمر فاروق عاظم اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے آپ کو حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس دے کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو کہا تو حضرت اویس قرنی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی اب آپ اس کے آگے سنیے اس کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے اور جب حضرت عمر فاروق آزم نے آپ سے حضور کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کشادہ تھے یا گھنے لیکن دونوں صحابہ اکرام خاموش رہے حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دات مبارک شہید ہوا تھا آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دات کیوں نہ توڑ ڈالے یہ کہہ کر آپ نے اپنے تمام توٹے ہوئے داتوں کو دکھا کر کہا کہ جب حضور کا مبارک دات شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دات توڑ ڈالا پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دات ہو اسی طرح ایک ایک کر کے جب میں نے تمام دات توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا یہ دیکھ کر دونوں صحابہ اکرام پر رکت تاری ہو گئی جب حضرت عمر فاروق آزم نے اپنے لئے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کرتا ہوں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات یعنی اے اللہ تمام مؤمن مرد اور عورتوں کو بخش دے اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی ورنہ میری یہ دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی حضرت عمر فاروق آزم نے جب وسیعت کرنے کے لئے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر فاروق آزم اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وسیعت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو پھر آپ نے پوچھا کہ اے عمر فاروق آزم کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں پھر حضرت عویس قرنی نے فرمایا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لئے افضل ہے حضرت عمر فاروق آزم نے خواہی ظاہر کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں تو آپ نے اپنی جیب سے دو درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے اگر آپ اس بات کی زمانت دیں کہ یہ دو درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے انعیت فرما دیں ورنہ یہ دو درہم میرے لئے کافی ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اور اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا وقت قریب ہے اور میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں پھر ان دونوں صحابہ کرام کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں حضرت اویس قرنی کی عظمت بیٹھ گئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو آپ وہاں سے کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا وہ آپ کی زیارت کے اشتیاق میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے ان کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے ناظرین اس کا پہلا پارٹ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم